اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمَ مَوْتُ الْعَلِمِ مُصِيبَةٌ لَا تُجْبَرْ وَتُلْمَةٌ لَا تُصَدْ وَهُوَ نَجَمٌ طَمِسٌ وَمَوْتُ قَبِيلَةٍ اَيْسَرٌ مِن مَوْتِ عَالِمٍ اس عظیم سانحے کی تازیت پیش کرتا ہوں شیعہ قوم مسلمانوں میں بالعموم اور اپنے وقت کے امام امام زبانہ علیہ السلام کی خدمت میں بالخصوص ایک ایسا سانحہ کے جس کو شیعہ قوم جو اردو زبان ایک شیعہ قوم ہے پاکو ہند کے اندر بنگلہ دیش کے اندر اور جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اردو زبان سے متعلق ان کے لیے ایک عظیم سانحہ ہے اور ہمارے الفاظ میں وہ بنجائش نہیں ہے کہ ہم اس سانحے کو بیان کر سکیں اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عالم کی موت ایسی مصیبت ہے کہ جو کبھی بھی پور نہیں ہو سکتی وہ ایسا خلا چھوڑ کر جائے گا کہ جو کبھی پور نہیں ہو سکتا اور اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک غروب ہوتا ہوا ستارہ اور اس سے بڑھ کر جو حضور یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک پورے قبیلے کی موت کو تحمل کرنا آسان ہے بنسبت ایک عالم کی موت کے اور وہ عالم بھی ایسا کہ جو فلسفی بھی تھا جو تاریخدان بھی تھا جو مفسر قرآن بھی تھا جو محدث بھی تھا اور جو مقرر بھی تھا یعنی وہ تمام صلاحیتیں جو انہوں نے نجف میں رہنے کے بعد حاصل کی تھی اور امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کے روزہ اتھر سے متصل اور متوصل ہونے کے بعد انہوں نے جو کچھ حاصل کیا تھا اس کو بہترین طریقے سے لوگوں تک پہنچایا ایک جو بہت اہم خصوصیت جس کو میں کہوں کہ جب بھی انہوں نے تقریریں کی اور جتنی میں نے سنی اور تقریباً اسی کے دہائی سے میں ان کی تقریروں کو سن رہا ہوں لیکن جس نفاست کے ساتھ وہ آل محمد کی صفات کو آل محمد کی تعلیمات کو جس طریقے سے ثابت کرتے تھے ممبر سے اور جو زبان استعمال کرتے تھے اتنی شستہ زبان اور اتنے احترام کے ساتھ کہ سننے والا کسی بھی مسلک اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو وہ بات اس کے دل میں اثر کر جاتی تھی اور بہت سے افراد ہیں میں خود جانتا ہوں کہ جو متاثر تھے اور ابھی بھی جیسے فیس بک کے اوپر میرے بہت سے ایسے افراد ہیں جن کا تعلق شیعہ برادری سے نہیں ہے لیکن وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا بچپن ان کی تقریریں سن کے گزارا ہم نے اپنی جوانی میں ان کو ٹی وی پر کربلا سے متعلق تقریریں کرتے ہوئے سنا اور کہیں پر بھی یہ شائبہ بھی نہیں کہ کسی کو برا بھلا کہا ہو کسی کی توہین کی ہو بلکہ قرآن پہلا مزدر ہوتا تھا جہاں سے مرہوم علامہ اپنی دلیلوں کو لوگوں تک پہنچاتے تھے اور کہیں پر جب ایسی ضرورت ہو کہ جہاں پر حدیث کا بھی سہارا لیا جائے تو پھر وہ حدیث کو بیان کرتے تھے وہ حدیث بھی مختلف مسادر سے یعنی ایسا نہیں تھا کہ صرف شیعہ کتب سے اور شیعہ احادیث کتب سے ان احادیث کو بیان کر دیا جائے نہیں بلکہ دسترس تھی اور دسترس تھی تمام منابعے کے اوپر اسلامی ریسورسز کے اوپر کمانڈ تھی اور اس کمانڈ کے ساتھ جو ہے وہ آپ بیان فرماتے تھے بہترین اور دلیلوں کے ساتھ اپنی تقریروں کو اور لوگوں تک پیغام پہنچاتے تھے کہ کون بہترین ہے کس کو انسان کے لیے نمونہ عمل بنا کر بھیجا گیا ہے بہت بڑا نقصان ہے الفاظ بھی ہیں کہ اس نقصان کو ہم اپنے کا اظہار کر سکیں کوئی تاثر دے سکیں خداوند مطال سے دعا ہے کہ جتنی انہوں نے پچاس پچپن سال جس طرح سے علوم علی محمد کی ترویج کی ہے تبلیغ کی ہے خداوند مطال ان کو بہترین جگہ انہائیت فرمائے جبار معصومین علیہ السلام میں جگہ انہائیت فرمائے اور ان کے قبر کو منور فرمائے اور ان کی تعلیمات کو اسی طرح سے آگے بڑھائے اور ہماری ہماری یہ امید ہے کہ انشاءاللہ ان کے جو فرزندان ہیں وہ ان کے اس مشن کو آگے بڑھاتے رہیں اور ان کی اس علم کو مزید پھیلائیں اور لوگوں تک پہنچائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ